پنجاب حکومت کا قائمہ کمیٹیز کے عراقین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے عراقین کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیز کے عراقین کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجبوزہ ترامیم اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے پر موجود پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن میں اہم پیچڑا پروڈکشن آرڈر کے اختیار کی ترمیم آج اسمبلی میں پیش کی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ پنجاب حکومت اور آپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دورت ہے حکومت اور آپوزیشن کامہ کمیٹیز کے معاملے پر بودھ کے روز بیٹھیں گے حمزہ شہباز کو پی ایسی کی چیئرمنشپ دینے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا جنوبی پنجاب کے لیے منی سیول سیکیٹریٹ کے قیام کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد فنڈ بھی تجویز پچاس کروڑ آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز تنخواہوں اور الانسز کی مد میں تئیس کروڑ نبوے لاکھ اور آپریٹنگ اخراجات کے لیے اکیس کروڑ اٹھارا لاکھ مختص کرنے کی تجویز افسران کے لیے تیرہ سو سی سی آٹھ گاڑیاں اور ایک ہزار سی سی تیرہ گاڑیاں خریدی جائیں گی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے پی این ڈی بورٹ تشکیل تانہ غازی آباد کے علاقے تاجپورا میں لڑائی جھگڑا رانہ گروپ کی امجد علی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار افراد فائرنگ کی ضد میں آ کر شدید زخمی پانچ سال آزم اور سہر بیس سالہ قادر علی تئیس سالہ اختر قوت بہمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان گرین نے انٹرنیشنل کبری ٹاکر اپنے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتے کے جھمر کبرڈی کا شاندھار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماوں کو پاکستانی کھلاڑیوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم میں بھارت کے انتیس کے مقابلے میں چالیس پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سریڈیم پاکستان زندباد کبرڈی زندباد کے ناروں سے ایک گھونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینچی ڈھاک مار میں جپہ لگانے اور کلائی کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرے ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشمکش منفرد داؤ پیچ پھرتیوں کے نظاروں سے شائقین اشش کر اٹھے سینئر وزیر عبداللیم خان میاسلام اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود رہے میچ کے آغاز پر اکرم راہی کے گیت نے رنگ جما دیا وقفے کے دوران فنکاروں کی زبردست پرفارمنس ڈھول کتاب پر ہر طرف پنجاب ثقافت کے رنگ اہل لاہور نے محول اور میچ سے خوب لطف اٹھایا موسیقی تیسری پوزیشن کے بعد میں پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی پاکستان وائٹس نے چوبیس کے مقابلے میں اکتیس پوائنٹ سے فتح سنیٹی ایرانی ٹیم کو بگیوں پر بیٹھا کر گراؤنڈ کا چکر بھی لگوایا گیا حکومت چہمہ میں تین وجہ پیش کرے گی تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی حکومتی پالیسیوں کے باعث معاشی عدم استحکام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر کرز لیا تو وہ حرام ہے حکومت کرزہ لے تو وہ حلال ہے آصف زرداری نے جس فورم پر نہ حیل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں لی گئی راہنو آنون لیگ مصدق ملک کا سوال کہا کوئی اینارو نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی راہنو آنون لیگ مفتا اسماعیل کے بھی مخالفین پر وار کہا اگر کسی نے اینارو مانگا ہے تو نام بتا دیں مزیر آدم سمیت کسی شخص کے پاس اینارو دینے کا اختیار نہیں پیڈیا کے حکومت آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی پہلے حکمرانوں کی توجہ صرف اپنے تجوریاں بھرنے کی جانب تھی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک سماجی ویژن ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا جنوری کو نئے بجٹ میں مستحق معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے پیولز پارٹی کی حکومت پر شدید تنقید علیمہ خان کے خلاف انکواری کا مطالبہ کر دیا مرکزی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن میں تمام ازلہ کے سیکیٹریٹ تلات کا اجلاف سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کو چھانگا بانگا بنا رکھا ہے عمران خان نے پوری قوم کو مانگت بنا دیا پی پی راہماؤں نے راوہ مالی سال کے تیسرے بجٹ پر بھی یو ٹرن کی پیش گوئی کر دی پارلیمانی جماعت دہشتگردی کے خلاف ایک پیچ پر آئیں فوجی عدالتوں کی توسین نہ ملی تو دہشتگردی پر اٹھائے گی عوامی تحریک سربراہ ڈاکٹر تحر القادری کی خیبر پختونخواہ اور لوئر سنگ کی تنظیموں کے کارکنوں سے گفتگو عمران خان کے صفاحی کی حیثت سے آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن کا مقابلہ کرتا رہوں گا جھوٹے پرپیگنڈے اور خبروں کے پیچھے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہے انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دم دوں گا صوبائی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کی وزیراعہ عثمان بزدار سے ملاقات محکمہ اطلاعات و ثقافت میں بہتری کے لیے ممکنہ اتنا مات پر غور وزیراعہ کی صوبائی وزیر کو علاقہ کلچر موسیقی اور ٹیٹر کو پرموٹ کرنے کی ہدایت منجاب فورنزک ایجنسی کے ماہرین کے لیے خوشخبری وزیراعہ کا پیسکیل اور الاؤنس دینے کی منظوری کا اعلان جونئر سائنٹسٹ اور فورنزک سائنٹسٹی تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں گی وزیراعہ کی جانب سے ڈی جی فورنزک ایجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر کی فورن ٹور کی منظوری کا اختیار ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو دے دیا گیا انجاب کابینہ کے متعدد وزیراعہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تمام وزیراعہ کی کارکردگی کے حتمی مرلے کے مانیٹرنگ شروع ناقص کارکردگی پر وزیراعہ سے اہم وزارتوں کے کلمدان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر کے ان سے حتمی منظوری لی جائے گی آمدن سے زائد اساس تجاد کا کیس شریف خاندان کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑ روپے منتقل کرنے کا انکشاف شہباز شریف خمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف متعدد افراد نے بیانات ریکارڈ کرا دیئے باکمان لوگوں کا لا جواب کارنامہ پی آئی ای انتظامیہ کا بھی یو ٹرن فضائی میزبانوں کو بند لوڈر سروس کو نام سے نئے شروع کرنے کا فیصلہ سامان اٹھانے کے لیے اسسسٹنٹ فرہم کیا جائے گا اسسسٹنٹ فضائی میزبانوں کی آمد اور روانگی کے وقت ایف آئی ای ایمیگریشن سے کلیرنس بھی کرائیں گے لاہور ائرپورٹ سٹیشن مینجر تاریخ مجید نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا پی ایمیس ایسوسیشن کے انتخابات ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن گروپ نے چھتیس ووٹوں سے میدار مار لیا نوید شہزاد مرزا پی ایمیس ایسوسیشن پنجاب کے صدر منتخب عبدالروف جنرل سیکرٹری سوہل شہزاد سینئر نیپ صدر حسنگل سیکرٹری فائنانس بن گئے نو منتخب صدر نوید شہزاد نے پی ایمیس افسران کی آواز حکومتی ایمانوں تک پہنچانے کے عظم کا اظہار کیا سیوریج کے ابتر انتظامات ابلتے گٹھر اور کوڑا کرکٹ میں سانس لینا محال باگمی اچوک کی نواز کالونیک مکینوں کی گندگی کا عذاب کا سامنا علاقے کے ابتر صورتحال نے کلین اور گرین پنجاب مہم پر بھی سوال یا نشان اٹھا دیئے مشن کلین لاہور فیس ٹو بادامی باغ سبجی منڈی ملتان روڈ اور کانا کچا منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل ملتان روڈ منڈی سے چار کنال سرکاری ارازی واغوزار بادامی باغ منڈی گرہداریوں سے سو تھڑے اور دس کھوکے مسمار کانا منڈی میں دورانے آپریشن دو سو تھڑے اور بیس کھوکے گرہ دیئے گئے سنگ پورا منڈی اور رائیونڈ سبجی منڈی میں شہر میں ایل پی جی مافیا بے کابو مافیا بلیک میں ایک سو پچاس روپے فی کلو ایل پی جی فروت کرنے لگا انتظامیہ مافیا کے آگے بے بس اور گرہ نے ایل پی جی کی قیمت ایک سو پندر روپے فی کلو مقرر کر رکھی ہے سردی کی شدت میں اضافہ گیس کی بندش بھی جاری شہریوں نے معاملات زندگی چلانے کے لیے سوی گیس کا متبادل ڈھونڈ نکالا گھروں کے چولے چلانے کے لیے شہری مہنگی لکڑیاں قریدنے پر مجبور حکومت سے قیمت میں کمی کا مطالبہ بھی کر دیا پانچ ہزار سے زائد فیس وصولی کرنے والے سکولز کی فیسوں میں کمی کا معاملہ ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کی جانب سے پابلک نوٹس جاری اکتیس جنوری تک فیسوں میں کمی کرنے کے لیے حکمات جاری کر دیئے شہسی آٹھ فیصد تک اضافہ کے لیے ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی سے اجازت لینا لازمی پرائمری اور میڈل کے امتحانات کا معاملہ سپروائزری سٹاف کی تربیت اس سیشنز میں شرکت لازمی قرار امتحانات کے لیے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت اکیس جنوری سے شروع ہوگی راہور میں پانچ سو چار سینٹرز قائم ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربران کو مراصلہ جاری آئی ٹی یونیورسٹی کے زیر احتمام الحمرہ ہال میں تنگ فسٹیول کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت نفاقی وزر اطلاعات فواد چودری بھی شریک فسٹیول میں کتابوں کی متعدد سٹالز بھی لگائے گئے خواتین کو با اختیار اور مضبوط بنانے کے لیے اوری فلیم کمپنی کا اکاویشیں چلڈرن لائبریڈی کمپلیکس میں کانفرنس کا احتمام سینئر گولڈ ڈائریکٹر ہمیرا کامران نمبر فاروقی نگھت جعفری اور دیگر کی شرکت میوزک پرفارمنس نے تقریب کو چارچاند لگا دیئے خواتین میں انعواد بھی تقسیم سلامت پورا میں مارشل آرٹ سینٹر میں جوڑو کراٹے کے مقابلے نندے مولے بچوں نے جوڑو کراٹے میں اپنی مہارت دکھا کر خود دار پائی کارپریٹ سیکٹر کے ملازمین کھیلوں میں بھی پیش پیش ڈیسکون سوپر ٹی بال کرکٹ ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل اور سمی فائنل مقابلے ڈیر ڈیول اور سلطان کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی فائنل فروری میں کھیلا جائے گا ڈیپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ران عبدالشکور کے بیچے کی دعوت ولیمہ کی تقریب جسٹس شاہد بلال حسن ارکان اسمبلی ملک رشید احمد خان ملک کرامت خوکھر ملک مقتار احمد سابق وائس شرمین پاکستان بار احسن بھون سادر لاہور آئی کورٹ بار نور سمت خان حفیظ الرحمان چودری اور دیگر کی شرکت موسیقی